اسلام علیکم آگا ٹریولر آپ کے ساتھ ایک خوبصورت مقام کنگ اکبر بادشاہ مغل ایمپائر کے بہت بڑے بادشاہ اس مقام پر ہم آپ کو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اکبر اعظم ہمائیو اور حمیدہ بانو کا بیٹا جو اپنے وقت کا ایک عظیم شہنشاہ کہلے ہیں تیس نومبر پندرہ سو بیالیس اس مقام پر پیدا ہوا اور یہ وقت تھا جب ہمائیو افغان گورنر بہدر شیر خان سے لڑائی میں پسپائی کے بعد اس جگہ قیام پذیر ہوا اس وقت اس غریب الوطن بادشاہ کے عمرہ صرف چند سوار اور اس کے رفیق حیات حمیدہ بانو دیتا حضیمت خورجہ بیت آج بادشاہ نے اپنے بیٹے کی پیداش کی خوشی میں موقع پر اپنا رفیقوں میں مشک نافع تقسیم کیا اور یہ الفاظ کہے جو صد ثابت ہوئے جس طرح بوئے مشک اپنے اطراف کو موتر کر لیتی ہے ایک دن اس بچے کی شورت تمام دنیا میں پھیلے گی اور واقعی کہتا ہے مشک نافع ہرنی سے نکلتا ہے اور کہتا ہے عشق اور مشک چھپائے سے نہیں چھپتے تو واقعی یہاں ایک سنسان جگہ تھی اور یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئے اور پھر اکبر بادشاہ جو ہے وہ کنگ اکبر کہلوائے اور ایک ہندوستان کے عظیم بادشاہ کہلوائے ہم آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ یہ مقام یہ ہمارے کلچر ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے تو یہ مقام ہے یہاں پر اور یہ تاریخ ہے ایک ہسری ہے ہندوستان والوں کو بھی بتاتا چلے کہ بھئی یہ ہمارے پاکستان میں عمر کوٹ شہر کے اندر اکبر جس کے نورتن جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور تھے اور اس نے اتنی زبردست حکومت کی اتنے بہترین حکومت کی کہ آج تک جو ہے وہ دنیا والے ان کو مانتے ہیں اس دور کے اندر جو دھا لڑکی راشپو تھی اس سے جو انہوں نے شادی کی اور اس کو پھر وہاں قلعے کے اندر مندر بھی بنا کے دیا اس دور میں بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف جو علماء تھے مولوی تھے انہوں نے باتیں کی لیکن اس نے کسی کی نہیں مانے اس نے ایک بہت زبردست نورتن نو لوگ اس کے جو ہے نائن مائنڈز تھے اور اتنے زبردست انداز میں اکبر نے حکومت کی کہ آج تک ہندوستان والے اس کو مانتے ہیں کہ سب سے کامیاب بادشاہ اکبر تھے تو یہ ان کی جگہ ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں عمر کوٹ کا وزیٹ کیا ہے آگا ٹریولر میرا چینل ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں کچھ دوست آئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے تو ہم یہاں آلہ ہے کہیں گے السلام علیکم اللہ علیکم سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک چاکو مزے بے آپ کہاں سے آئے ہو ہم یہاں کے امور پڑکے ہیں اچھا یہاں سے ہو تو پہلے ہی طرح آنا ہوتا ہے جی بالکل آنا ہوتا ہے بیسے کیا کرتے ہو آپ بیسے کیا نام ہے میرا نام ملیش ہے اور میں جو نے بیڈیس میں پڑھنا ہوں لاب سلام شوڑا ماشاء اللہ بہت زبردست مائنم از آگا زہور ام لیکچرر سپیریر کالیج حدر آباد سنا ہوگا تو وہاں پر ہیں اور ریڈیو پریزنٹر ہوں ریڈیو پر پرام کرتا ہوں ہماروان پر حضر آباد ہے اور جامشور ہمارے آر جاوید کمبر ہیں یہاں پر ہیں لوکل ایف ایمبر پرام بھی کرتے ہیں تو آج یہاں آنا ہوا بزر کیا ہمیں بہت اچھا لگا تو ہم نے کہا کہ نوجوان سے بات کریں آپ کے لیے تو بڑے عزاز کی بات لگیں یہاں ادبر بادشاہ اتنے بڑے ہندوستان کے بادشاہ اور پھر یہ عمر بادشاہ کا قلعہ یہاں پر دونے تو بڑے زفر دست سے کوئی میسیج دینا چاہیں آگا ٹریولر میرا چینل ہے کچھ کہنا چاہیں دوستوں سے میں بائک کے اوپر پورا سندھ گھنگتا ہوں موٹسائیکل پر پورا سندھ تقریباً بہت سارے میرے علاقے موٹسائیکل پر کورتے ہیں شوک ہیں اب یہ دوست جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں یہ لاہور سے ہیں یہ ڈرون کے شوڈ لیں گے رحمان پیلوائن کا نام ہے ان کیمرمن سے کہیں گے یہ لاہور سے آئے 150 بائک پر تو یہ ٹورز کرتے ہیں پورے پاکستان کے لاکھوں بھی ٹورزم کرتے ہیں تو میں بھی چینل ہے آگا ٹریولر ابھی آٹھ مہینے ہوئے ٹریولنگ میں دس سالوں سے کر رہا ہوں لیکن آٹھ مہینے ہو چکے ہیں میرا چینل ہے آگا ٹریولر کے نام سے اس کو سبسکرائب ہی کرنا اور اپنے گروپوں میں شیئر کرنا ہمیں بہت اچھا لگے گا آپ نے سینہ و جمال میڈی ایس میں آپ پڑھ رہے ہو آپ بہت اپر دسوان ہمارے کافی سٹوڈنٹ کیونکہ ہمارے سپیرر کالیج کے بہت سارے سٹوڈنٹ میڈی ایس میں بھی ہیں لامس میں بھی ایس کر رہے ہیں تو بہت اچھا لگا انشاءاللہ آپ سے کچھری کریں گے بچ یہ ہے کہ اچھا لگتا ہے ہمارے سندھی میں کہتے ہیں گھنے کھادے کا گھنوں ڈٹھو چنگو ہے تو یہ ہے کہ بندہ ایکسپلور کریں ہمارا سندھ بہت خوبصورت ہے اور اس کے اندر بہت بیوٹیفل پلیسز میں تو گھومتا ہوں یقین مانیے بہت خوبصورت ہے لوگ یہاں کہ مہمان آواز بہت اچھے ہیں ایک اور بات میں نے یہاں دیکھی ہے کہ یہاں کا کلچر بہت زبردست ہے ہندو ہوں مسلم ہوں آپس میں ساتھ جو رہتا ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں جیسے انڈیا کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شدت پسندی لڑنا یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں ساتھ رہتے ہیں انتہا پسندی تحسوج اباس میں وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ انہ والا الائکہ ہے اور جوrus آپس میں رہتے ہیں کرتے ہیں کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ ہی تو بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ کوئی میسیج دینا چاہے میرے یوٹیوب کے جو چینل والد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جگہ ہمیں ہم یہ دینا چاہیں گے کہ یہ پاسمندہ الائک ہیں ہمارے پر یہاں پر بہت ساری ایتی سیزیں جیسے اکبر شاک و کبھا یہ پڑھائے ویسے جو کلا پڑھائے آگا ٹریویلز کے نام سے یہ بھائی کا چینل لے تو ان کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں جو ٹریویلنگ کرنے کا جس کو سوک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا بھائی صاحب ایٹھیں جو آپ کو موقع دیں گے آپ کو اس کے ساتھ آئیں ہمیں اور میمانوازی کا موقع دیں گے لوگ جو ہے بلکل میمانوازی ہیں اچھے نام سے آپ کی خدمت کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ اور میں جاوید تو یہ ہمارے دوست ہیں جاوید یہ آر جے بھی ہیں یہاں پر اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ بہت زبردنس مہمانوازی کی ہمیں بہت اچھا لگا آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے آپ کی مہربانی کی آپ عمرکوٹ تشریف لائے اور عبدالرمان کو لے کے آئے اور ہمارے عمرکوٹ کو آپ ایکسپلور کر رہے ہیں جو آپ کی مہربانی ہیں اور جو دوست ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہوں کو میں کم گا آگا زہور کے نام سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ساری سندھ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو خوبصورت ایریا سے وہ دیکھ سکے بہت شکریہ اچھا لگا آگا ٹریولر میرا چینل ہے سبسکرائب کریں شیئر کریں گروپوں میں تاکہ سندھ کا جو وہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ